پی ٹی آئی نے جو ہے وہ نے اعلان کیا احتجاج کیا دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کچھ کرنے جاتا ہے پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوگا ہم اس کو اسلام کر رہا ہوگا وہ چاہے امران ہان ہے چاہے نواز شریف ہے چاہے زرداری ہے چاہے قاضی صاحب ہے چاہے آرمی ہے کوئی بھی ہے چاہے حافظ صاحب ہے کوئی بھی ہے ڈالر کی ویلیو کو کم کیا جائے اور علاقائی کرنسی جو ہے اس کو ویلیو دیا ہے انہوں نے جو طالبان کی حکومت ہے کابل میں اس کو بھی دکھ تسلیم نہیں کیا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں خورم ابن شفیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ملک کے جو حالات چل رہے ہیں کئی جو ہے انتشار پھیلا ہوا ہے کئی احتجاج ہو رہے ہیں کل بھی احتجاج ہوا پرسو بھی احتجاج ہوا تو ان سارے ماحول میں ایک خوشی کی خبر یہ آئی گی کہ پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دے دی یہ ایک بڑی پوزیٹیو نیوز ہے ہمارے لیے ہمارے کرکٹ لور جو ہیں ان کے لیے کہ پچھلا میچ جو پاکستان ہارا تھا وہ ایسی شکست ہوئی تھی پاکستان کو کہ غصہ آ گیا تھا بڑا شدید قسم کا غصہ آیا تھا کہ یار یہ اتنا ایزی میچ بنا کے انہوں نے دے دیا اور سارے کا سارا میچ کا ستیہ ناس کہا دیا لیکن یہ میچ جو ہے اس کے بالکل برقص تھا شروع میں پہلے دن جب ہوا تو اسی طرح ہی پاکستان نے سلو بیٹنگ کی پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کی طرف سے جب سارے آوٹ ہوئے تو انگلینڈ آئے پہلے وکٹ لے لی اس کے بعد اتنا نے سکور تھوڑا سا اچھا کھیلا تو مجھے لگا کہ یہ سیم وہی کنڈیشن ہوگی پاکستان پھر ایک اننگ سے ہار جائے گا لیکن شام کے وقت سارا محول چینج ہو گیا محول چینج ہوا تو پاکستان کے حق میں میچ آ گیا بڑا پازیٹیف ہو گیا کہ پاکستان نے بالنگ بڑی اچھی کی فیلنگ بڑی اچھی کی میچ میں کیش دیکھنے والے تھے کہ کیش بھی اچھی کی انہوں نے کچھ تو ڈراب کیے خیر لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر اچھی رہا اور یہ ایک بڑا اچھا رہا خوشی ہوئی جی پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر تھی کہ انگلینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے پاکستان نے پہلے جو ایننگ کی تھی اس میں 366 رنز کیے پھر انگلینڈ نے جب بیٹنگ کرنے شروع کی تو اس نے 291 رنز کیے پھر اسی طرح پاکستان نے 221 رنز کیے تو تقریباً 270 رنز کا تقریباً ٹارگٹ بان رہا تھا جو انہوں نے چیز کرنا تھا بڑا مطلب کہ ٹارگٹ اچھا تھا وکٹ کی کنڈیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بڑا بہترین تھا لیکن ایک خرچہ سا لگا ہوا تھا پھر بھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کے صرف دو بولر نے ان کے سارے خلاڑی آؤٹ کر دیئے اور یہ 52 سالہ پرانہ ریکارڈ بھی توڑ دیا 52 سالہ پرانہ ریکارڈ ہے کہ تقریباً ایک ہی ٹیم کے دو سپن بولر نے پول ٹیم کو آؤٹ کر دیا تو یہ بڑا اچھا اوروں نے بھی کیے یہ ریکارڈ بنے لیکن یہ یہاں تک اچھا ریکارڈ ہے اس میں ہمیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی منیجمنٹ نے کچھ فیصلے کیے ہیں ایک تو بڑے عجیب قسم کا فیصلہ ہوا تھا جس میں ساروں نے اختلاف ہی کیا میں نے بھی اختلاف کیا اس پہ کہ غلط فیصلہ تھا بابر کو بھی باہر بٹھا دیا اور جو فاسٹ بالر ہے شہین ہمارا اس کو بھی باہر بٹھا دیا جتنے سینئر سے سارے باہر بٹھا دیا صرف ایک رزوان تھا سرفراس کو بھی باہر بٹھا دیا تو ٹیسٹ میں سارے باہر بٹھا کے اور اس کے بعد ایسی ٹیم لے کے آگے جس کے بارے میں یہ تھا کہ شاید انگلینڈ کے آگے نہ ٹک سکے لیکن نئی جی انہوں نے بڑا اچھا کمبیک کیا اور بڑا بہترین کیا اچھا خوشی ہوئی ہمیں یہ دیکھ کے اب سپن بالر جو نمان ہے اور ساجد خان ہے انہوں نے باون سال بعد یہ ایک ریکارڈ تھوڑا جس میں بیس کی بیس وکیڈ جو ہیں وہ سپنر نے حاصل کی دونوں سپنر تھے دوسری ایننگ میں تو کروائی بالنگ صرف سپنر نے ہے ایک نے میرے خواہد میں سولہ آور کروائے ہیں ایک نے سترہ آور کروائے ہیں ٹوٹل آور انہوں نے کروائے ہیں اور اچھی بیٹنگ کی اچھا اس سے پہلے نا انیس سو بہتر میں اسٹریلیا کے ڈین لیلی اور باب میسی نے جو نا انگلینڈ کے خلاف بیس کھلالیوں کو آؤٹ کیا تھا پاکستان انیس سو چھپن میں کریچز ٹیسٹ میں اسٹریلیا کے نو ویکٹ سے ہرائیا تھا اور اس میعج میں بھی فضل محمود اور خان محمد نے مل کے جو نا بیس کھلالیوں کو آؤٹ کیا تھا فضل محمود نے اس میعج میں تیرہ اور خان محمود نے سات کھلالیوں کو آؤٹ کیا تھا تو آج کا میعج جو ہے یہ بڑا اچھا رہا ہے ایک پوزیٹیو سائن رہا اچھا اس کے علاوہ اگر ہم گفتگو کرتے ہیں نا جو ہمارے حالات چال رہے ہیں ملک کے اس حوالے سے گفتگو اگر کرتے ہیں تو کشیدگی ابھی تک موجود ہے آج اٹھارہ تری ہے اٹھارہ تری کو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے احتجاج کا اس کے علاوہ کل جو احتجاج ہوا وہ بڑا ایک عجیب قسم کا احتجاج ہوا سٹوڈنٹ نے کیا بڑا دکھ ہوا اسے احتجاج کو دیکھ کے جو پنجاب پولیس ہے اور جو سٹوڈنٹ ہے ان کے کچھ بندوں سے میری اپنی بات ویڈسکیشن پوچھا گیا تو جو سٹوڈنٹ ہے نا زیادہ میں خود بھی ٹیچر ہوں اور میرا بھی سٹوڈنٹ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور علی پور کے کچھ سٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ٹرک میں گئے تھے سارے نظر کے ٹرک ہائر کیا گیا تھا ٹرک میں گئے ٹرک میں جانے کے بعد وہاں انہوں نے بتایا کہ پولیس والے جہاں بھی ہمیں ملے ہیں انہوں نے یہ کہا کہا ہے کہ آپ لوگ احتجاج کرو احتجاج کرنے کا حق آپ کو ہے لیکن شرارت کوئی نہ کرے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرے کوئی اس طرح کا کوئی کام بھی نہ کرے تو یہ ایک جو ہے نا پوزیٹیف تھا پنجاب پولیس کی طرف سے لیکن پھر میں نے ان بچوں سے پوچھا پہلی شرارت کس کی تھی تو ان بچوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ جو ہمارے گروپ کے لیڈر تھے یا کوئی اس طرح کے بچے تھے جو ویڈاوڈ یونی فارم تھے اور جو آگے تھے کچھ آٹھ دس بندے ایسے تھے جنہوں نے پتھراؤ کیا پہلے پھر اس کے بعد دونوں طرح سے پتھراؤ ہونا شروع ہو گیا پھر انہوں نے چیزیں توڑنا شروع کر دی جس وقت سٹوڈنٹ کے جانب سے انتہا ہوگی پھر شیلنگ کی انہوں نے پنجاب پولیس نے اس کے بعد شیلنگ کی اور تب جا کے یہ بچے بھاگنا شروع ہوئے احتجاج کا حق حاصل ہے بلکل احتجاج کریں لیکن طریقہ کار ہوتا ہے اب پنجاب کالج لاہور میں اگر ایشیو ہوئے اور اس پہ بھی ابھی کیس چل رہا ہے قومت مجود ہے عدالت مجود ہے آپ نے جب ایک چیز سامنے آ گیا ہے وہ گارڈ پہ الزام ہے گارڈ پکڑا گیا ہوا ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے کیس چل رہا ہے انکواری ہو رہی ہے پولیس انکواری کر رہی ہے پھر کس چیز کا احتجاج کر رہے ہو احتجاج کا تو یہ ہے کہ اگر وہ ایکشن نہ لے ابھی ایکشن لیا گیا ہے کام چل رہا ہے تو پھر تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے اور دوسرا اسی کالج جس کالج میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں اسی کالج کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اسی کالج کے استازہ کو مار رہے ہیں یار یہ کون سا سسٹم ہے یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے استادوں کے گربان پکڑنے پر تلے ہوئے ہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہم اپنے استازوں کی عزت کریں گے تو تب جا کے ہم کچھ کر سکیں گے ویسے یہ بہت بری بات ہے استجاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پر امن ہیں اور اپنے مسائل کا جو حل ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہے کہ آپ مسائل اور کریں کالج روڈ پہ جو سکس روڈ پہ کالج ہے پنجاب والا وہ سارا توڑ پھوڑ دیا کل بلالباسی کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا اردو پائنٹ کے انکر پرسن ہے ان کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا اور شدید قسم کا مطلب کہ ایک سے ایک چیز توڑی اور کچھ چیزیں اٹھا کے بھی لے گئے یار یہ کیا بات ہوگی یہ تو چوری والی بات ہوگی سیدھی سیدھی پھر اسی طرح اسلام آباد میں جو کیمپیس ہیں وہ بھی توڑے ہیں توڑنا پھوڑ پھوڑ کرنا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے احتجاج کا ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے ایک اچھے طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے تو یہ میرے خیال میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے حکومت اگر اس پہ سختی کرتی ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے اس کا بلکل کرنا چاہیے میرے خیال میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو معاملات یہ ٹھیک طرح سے گزر جائیں ابھی دیکھیں پاکستان میج جیتا ایک یہ خوشی کی خبر ہوئی اس کے باوجود ہمارے احتجاج تو چل رہے ہیں وہ تو ایک الگ سین پہ چل رہے ہیں ابھی جو ہمارا شہنگائی تعاون کی تنظیم کا جو جلاس ہوا تھا اس میں بڑا اچھا آؤٹپوٹ ملا ہمیں اس کی کیا فائدے ہوئے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اب پاکستان کے جو وزیر آزم ہیں ان کے ساتھ جو روس اور چائنہ ان کے جو وزیر آزم ہیں وہ آئے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے تقریباً یارہ ممبالک یا بارہ ممبالک جو اگٹھے ہوئے تھے وہ آئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی چین کے ساتھ ملاقات ہوئی اس سے دنیا کو ایک پوزیٹیو جو اینا رسپونس کیا دنیا کو یہ پتہ چال گیا کہ پاکستان کچھ کرنے جا رہا ہے یا پاکستان کے پاس کچھ ہے اب ایک چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ پوری دنیا کی جتنی عبادی ہے پوری دنیا میں جتنی بھی عبادی ہے اس کے چالیس پرسنٹ عبادی کے جو لیڈران تھے جو وزیر آزم یا وزراء تھے وہ سارے کے سارے پاکستان میں تھے ٹوٹل عبادی اگر کرتے ہیں تو اس میں چالیس پرسنٹ یہ آگی روس بھی تھا چائنا بھی تھا ایران بھی تھا پاکستان بھی تھا اغوانستان کو شامل نہیں کیا گیا تھا اغوانستان کو شامل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی ویسے وہ اس میں ایسی او کا حصہ ہے لیکن اس کو شامل اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ جو اقوام متحدہ ہے انہوں نے جو طالبان کی حکومت ہے کابل میں اس کو بھی در تسلیم نہیں کیا تو جس کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا گیا لیکن وہ اس کا حصہ ہیں وہ بھی اس میں مشاورت میں شامل ہے اب مستقبل میں جو نئی چیزیں آنے والی ہیں اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی ویلیو کو کم کیا جائے اور علاقائی کرنسی جو ہے اس کو ویلیو دی جائے علاقائی کرنسی سے مراد یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اگر ٹریڈ ہوتا ہے ہمارا چینہ کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہے ہمارا روس کے ساتھ اگر ٹریڈ ہوتا ہے یا کازکستان کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی ٹریڈ ہوتا ہے وہ ہم اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں اگر ہم اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے تو ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا ہم ڈالر کے محتاج نہیں ہوں گے اگر فرض کرے ایسا نہیں بھی ہوتا تو یہ ان کی ایک اپنی کرنسی ہو جاتی ہے جیسے یورو کی کرنسی ہے اس طرح بھی ممکن ہے اس کے علاوہ اور طریقے کار بھی ہیں سونے پہ واپس بھی آیا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں بھی ہیں اس پہ بھی کام چل رہا ہے اور یہ بڑی پوزیٹیو ہیں بہت زیادہ پوزیٹیو ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کریں جو بندہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا جو بندہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوگا ہم اس کو سلام کریں گے ہم اسے سلوٹ کریں گے جو بندہ پاکستان کے اگینسٹ ہوگا جو بندہ پاکستان کو نقصان بنچار رہا ہوگا ہم اس کے خلاف تنقید کریں گے ہم اس کے خلاف بولیں گے تو میں ایزا پاکستانی میں پاکستانی ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا وہ چاہے امران ہان ہے چاہے نواز شریف ہے چاہے زرداری ہے چاہے قاضی صاحب ہے چاہے کوئی بھی ہے چاہے حافظ صاحب ہے کوئی بھی بندہ ہے چاہے آرمی ہے جو بھی بندہ ہے اور اس کے کام کرنے سے پاکستان کی میشید کو فائدہ ہوتا ہے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوتا ہے پاکستان کے اداروں کو فائدہ ہوتا ہے ہم اس کے سپورٹ کریں گے باقی جو بندہ ہے جس کے کام سے جس کے کرتوتوں سے پاکستان کو نقصان ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم ایسے ہی بولتے رہیں گے ایسے ہی ہماری آواز جو ہے گونجتی رہے گی ہم پاکستانی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان ترقی کرے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ